اسلام علیکم اسٹاک مارکٹ کی انسائٹ سے میں ہوں عریشہ حیات اور میں ہوں محمد سعید اسٹاک مارکٹ کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں ہم آج کے دن کی سارا سارا دن کی جو بھی گہمے گہمے مارکٹ بڑی ہو اس کے حفلے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں مسٹر یاسر ڈیریکٹر وائی ایج سیکیورٹیز اور ٹیلی فر لائن پر موجود ہی ہمارے پاس مسٹر امران ویمن سی او او اسپیکٹرم سیکیورٹیز امران صاحب میں آپ سے بات شروعات کرنا چاہوں گا آج کی مارکٹ ہم نے پھر وہی جو دس بارہ دن سے ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں مارکٹ پازیٹیف سائن شروع ہوتی ہے اور نیگٹیف میں بند ہو جاتی ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ ایک سو اٹھاون پوائنٹ مائنس کے ساتھ بند ہوئی ہے لیکن جب ہم کے اسی ہنڈرڈ انڈیکس کی دوسری ایٹمز کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پانس سے چھے ایٹمز ایسی ہیں جنہوں نے تقریبا ساڑھے تین سو پوائنٹ انڈیکس کو سپورٹ کر کے رکھا ہے آپ کو یہ ساری جو صورتحال وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو اسلام علیکم دیکھیں یہ چیز ہم آج یا کل سے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ تقریباً ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ایک مہینے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سے لے کے جائیں تو اس وقت بھی اگر جب مجھ سے بات کرتا تھا تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ مارکٹ کے اچھے ایک جو سائیکل ٹاپ تھے وہ لگ چکے ہیں اور مارکٹ جو ہے وہ ایک اچھا اپنا سائیکل کمپلیٹ کر چکی ہے اچھا اب اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا ہسٹوری کے لیے دیکھیں نا تو جب جب آہ مارکٹ میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا جو ایک آہ مچ اویٹڈ ایونٹ ہوتا ہے وہ جب آہ ایونٹ گزر جاتا ہے یا ایونٹ اپنا کام کر جاتا ہے تو آہ مارکٹ میں اس کا رییکشن جو ہے وہ موسٹ اوڑا ٹائم آپوزٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں مارکٹ کبھی بھی آہ لوگوں کی ایکسپیٹیشن کے حساب سے یا ان کی فرمائش کے حساب سے نہیں چلتے لیکن امران بھم صاحب میں آپ سے معذرت میں آپ کو کٹ کرتا ہوں مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو انڈیکس کے اوپر ہم پریشر نہیں دیکھ رہے مارکٹ کا ہم میں سائیڈ جی 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 فرمائیے کا انڈیکس میں پریشر نہ آنے کی بات ہے نا چار یا پانچ سٹاکس کو روک کے آہ اس میں مینلی ان لیکویٹ سٹاکس کو روک کے آہ آپ کے انڈیکس کو جو ہے پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ کہ آہ جو ایک جنرل پرسیپشن آہ جاتا ہے یا جنرل آہ جو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ یا دیکھو سہلاب بھی آ گیا آہ ایکنومی بھی ڈاؤن ہو رہی ہے آہ پڑوسی موالک یا جو فرنڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی اس طرح سے آہ جو جو فنڈنگ کمٹ ہوئی تھی وہ بھی نہیں دے رہے تو اس کے باوجود مارکٹ گر نہیں رہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پرسیپشن یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان ساری نیگٹیوی ٹریز کے باوجود مارکٹ گر نہیں رہی لیکن ایفیکٹیوی مارکٹ گر رہی ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں اب آپ ان لیکویڈ سٹاکس آہ کو تو ہم ہٹا دیں اگر ہم لیکویڈ سٹاکس کی بات کریں تو ایک ڈی آر جی ہے جس کے تقریبا آہ آہ آن این ایوریج اگر ہم پچھلے چار یا پانچ دن سے دیکھیں تو آن این ایوریج ڈی آر جی کے جو پوائنٹس گین ہوتے ہیں نا جو انڈیکس میں پلس سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اسی سے نوے پوائنٹس ہوتے ہیں اور اس کے باوجود مارکٹ تقریبا ڈیرھ سو پونے دو سو دیرھ سو پونے دو سو آن این ایوریج مارکٹ ڈیلی جو ہے بند ہو رہی ہے سو امیم صاحب کیا ہو کہ ٹی آر جی کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکس کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے جی 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 میں 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 وہ آہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں وہ آہ کہتے ہیں نا کہ وہ کڑوا سچ نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن ہو یہی رہا ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا انفیٹ صاحب یہ آہ بہت سالوں سے اسی طرح سے آہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مارکٹ میں ہمارا پارٹسپیشن بیس جو ہے نا وہ پڑھ نہ جائے اگر ہم آج سے دس سال پہلے اپنے آپ کو لے کے جائیں یا پندرہ سال پہلے لے کے جائیں تو اس وقت بھی مارکٹ میں جو ایکٹیو یو آئین پارٹسپیشن تھا وہ ڈیر سے پہلے دو لاکھ سے اوپر کا نہیں تھا بلکل 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 ٹھیک ہے جی ابھی ابھی کہ اگر بات کریں ایس وی سویک تو میرے خواہد سے وہ تیس یا پہنتیس ہزار سے اوپر نہیں ہوگا اب بیس کروڑ کی عوام میں اگر تیس سے پہنتیس ہزار ایکٹیو یو آئین کام کر رہا ہے ایکٹیو یو آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس میں گورا بھی شامل ہے جس میں میوچل فنڈز بھی شامل ہے جس میں انڈیویجو بھی شامل ہے جس میں بینکس بھی شامل ہیں اور جس میں باقی کورپیٹ باقی کورپیٹ انٹیٹیز بھی شامل ہیں ٹھیک ہے نا جی اب بیس کروڑ کی عوام میں سے اگر سے تیس سے پہنتیس ایکٹیو پارٹسپینٹس اگر مارکٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ مارکٹ کی ڈیپتھ کیا ہے چلیں آپ نے اس پہ میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں میرے ساتھ میرے ایک اور مہمان موجود ہیں یاسر صاحب یاکوب حبیب سیکیورٹی سے وائی سیکیورٹی سے ہیں یاسر صاحب آج ہم نے دیکھا ہے چودہ کروڑ اکیاسی لاک شیئر کا کام ہوا ٹوٹل جس کی ویلیو تقریبا سات رو اکی آون کروڑ کے بن رہی ہے لیکن ہم ساتھ یہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف تین ایٹمز ایسے ہیں جنہوں نے تھرٹی کیا مارکٹ میں اس طرح کی صورتحال کوئی اپریشیٹی بل ہے یا نہیں آپ کی نظر میں اسلام علیکم میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ کی مارکٹ میں پانچ سو لسٹیٹ کمپنیز ہیں جس کے اندر سے اس جو آپ کا ہنڈرڈ کا جو بورڈ ہے جس میں بیسکلی سو کمپنیز ہونی چاہیے ان میں سے بھی گنی چونی پندرہ بیس کمپنیز کے اندر والیوم آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جتنا انویسٹر بیس آپ بتا رہے ہیں ان سب کا جو رجان ہے وہ انہی چار پانچ کمپنیز کی طرف ہے اچھا اب ہم اس کو اور تھوڑا نیرو ڈاؤن کرے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جن کمپنیز کا آپ نے نام لیا ٹی آر جی جیسی کمپنیز ہو گئی ہیں یہی تین چار کمپنیز ہیں جن کے اندر والیوم ہو رہا ہے باقی بھی ایسا تو نہیں کہ دوسری کمپنیز نہیں ہیں کمپنیز بہت ہیں لیکن ان کے اندر والیوم نہیں ہے والیوم کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کسی بھی انویسٹر کا انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ کیوں نہیں ہے اگر آپ چاہے ہم بات کریں سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں چاہے آپ سٹیل سیکٹر کی بات کریں آپ فارمیسی سیکٹر کی بات کریں کسی بھی کمپنی کے اندر ایسا میں نہیں آج یا آج کی بات کر لیں آج کی بات کر لیں ایسا نہیں ہے کہ مجھے دو ملین کا بھی والیوم دیکھنے کو ملا ہو اچھی اچھی کمپنیز کے اندر تو یہ تو کلیر ہے کہ کسی کا اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے مارکٹ کے اندر کہ کوئی کام کرے ہاں اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیسکول کی ٹی پیل پروپیٹیز کی ٹی آر جی کی ٹی آر جی میں پچھلے چار دنوں میں ہی روز کنزگیٹیو میں دیکھ رہا ہوں کہ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ کا والیوم آ رہا ہے اور جب ہم ویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آج بھی ہم دیکھیں چودہ کروڑ شیئرز کا والیوم ہوا ہے اور سات رب کی ویلیویشن ہے تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم پچاس روپے کی ویلیو کے حساب سے آپ کی مارکٹ میں کام ہوا ہے جو کہ اگر ہم اس سے پہلے ہفتے میں چلے جائیں یہ بھی نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ فیک سے لاسٹ فیک کی آپ چلے جائیں آپ کا اگر والیوم دس کروڑ ہے تو آپ کی ویلیو تین ارب روپے مطلب یہ آپ کا ہو گیا تیس روپے کی ویلیو کے شیئرز کا ساتھ کام اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا یا چودہ روپے کی آیوریج آ رہی ہے یا پدرہ روپے کی آیوریج آ رہی ہے یا اٹھارہ روپے کی آیوریج آ رہی ہے آج اور ہم لاسٹ ویگ کی بات کریں تو آپ کی آیوریج جو ہے وہ پچاس روپے ستہ روپے اسی روپے نوے روپے اس طرف آپ کی ویلیو آف شیئر جائیں یہ تو کانٹریبیشن کے اوپر تین تین آئیٹمز اگر مارکیٹ کی کانٹریبیشن پچاس پرسند کر دیتی ہیں تو یہ تو کسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ اپریشیٹیبل ہے اور یہ یہ بالکل ڈڑنے کی بات ہے کیونکہ میں جیسے کہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم دیکھ نہیں رہے گے کسی بھی چیز میں ایک انویسٹر کا کوئی انٹرسٹ ہے اب چاہے آپ پورے پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لو چاہے آپ سٹاک مارکٹ کی انڈسٹری کی بات کر لو انٹرسٹ نہیں ہے ایک انویسٹر کا اس وقت جو فیر ہے اندر کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے پتہ نہیں رات ہو رات کیا ہو جائے ہم جمعہ کو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ویکنڈ پہ کیا ہو جائے تو یہ وہ ساری انسٹرینیٹیز ہیں جس کی وجہ سے کہ انویسٹر ہر چیز سے پیسہ کھیچ رہے آپ صرف سٹاک مارکٹ کو نہ دیکھیں کہ سٹاک مارکٹ نچے رہی چاہے بھی پراپٹی کی آپ پراپٹی سیکٹر کی بات کر لیں آپ دوسری صرف تین چار مہینوں کی بات کریں تو ہر انڈسٹری میں لوگوں نے جو کام کرنے والی ان کی امپلوئیز ہیں ان کو بھی کٹ آف کیا ہے لیکن سر یہ بتایا نا پھر انویسٹرز کو ڈر کیسا ہے اس حکومت سے جب سے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریجیم چینج کے بعد اور ریجیم چینج سے پہلے کیا ہوا میں چلیں دوہتار اٹھار سے سٹارٹ کر دیتا ہوں جب پہلی بار ایک نئی گورنمنٹ آئی اتنے سالوں کے بعد ایک تھرڈ گورنمنٹ کی انٹری ہوئی پاکستان میں تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ بہت بولش تھا ہر بندہ بہت optimistic تھا پاکستان کو پاکستان کے اکانومی کو لے کر لیکن پھر ہم نے اس کے ایک دیر سال تک کیا دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی آئی ایم ایف کے لیے کوئی ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں ہم ابھی تک آئی ایم ایف میں نہیں گئے جب آئی ایم ایف نہیں آئے تو مارکٹ آپ کے ایک دیر سال بلکل آپ کو کوئی گین نہیں دے رہی تھی آپ کی جب انڈسٹریز کی بات کریں تو اس دنوں میں گین نہیں تھا لیکن جب 2019 2020 جو کہ آپ کا کوویٹ کا پیریڈ ہے جس میں پوری دنیا بند پڑی تو اس ٹائم پہ پاکستان نے اپنی بمپر ریزلٹس دی چاہے آپ کسی بھی سیکٹر کی بات کریں آپ سٹیل سیکٹر کی بات کریں آپ سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں آپ فارمسکر بمپر ریزلٹس آ رہے تھے بمپر ڈیویڈنٹ پی آؤٹس دے رہے تھے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ان ریزلٹس کے اوپر مارکٹ پرائیس ٹو ارننگ ریشو کے اوپر کام کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی ایک کمپنی ہے آپ کی جو 2017 میں اور 2018 میں آپ کی 6 روپے کماری ہے اور اس کی جو پرائیس ٹو ارننگ ریشو ہے وہ 8 اور 10 کے ملٹیپل پہ چل رہا ہے لیکن وہی کمپنی اگر وہ 2019 اور 20 میں 10 روپے کماری ہے اور اس کے ساتھ وہ 5 روپے ڈیویڈنٹ بھی دے رہی ہے لیکن اس کا جو پرائیس ٹو ملٹیپل ریشو ہے وہ 3 3.5 اور 4 پہ چل رہا ہے جیسے ہمیں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کوئی بھی حکومت جب آتی جب بھی کوئی بھی حکومت آتی انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی ڈیریوے ہوتے ہیں جون کے اندر کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو تو آج بھی اگر انویسٹر بجٹ آنے کے بعد آئیم ایف پروگرام آنے کے بعد یہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی اگر انویسٹر کا کانفیڈنس بہال نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن ہم سٹاک مارکٹ کے اندر دوسرے سیٹ فی پی کو بھی بارہ تاریخ سے لے کے اپ سائیڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس پر تو چلیں بات کرتے ہیں لیکن جب یہ سارا کچھ اعتماد بہال نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پولٹیکلی چونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور فیصلے جو ہوں گے وہ کنسسٹنس کے ساتھ نہیں ہوں گے اس طرح کا کوئی انویسٹرز کو ڈر لگ رہا ہے مطلب اب نہ کوئی ہم نہ اپکمین کوئی بجٹ سن رہا ہے نہ ہم کوئی میٹرم بجٹ نہ ہم کوئی انقریب کوئی اور بجٹ سن رہا ہے تو پھر اب تو آگیا جو کچھ ہونا تھا سر پاکستان کا مسئلہ جو مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے وہ ہے لیک آف پولیسیز آپ کے پاس ایک وقت پہ کوئی پولیسی نہیں ہے اگر آپ کو اگر آج آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے ملک اور اکانومی کے لئے بہتر ہوگا چاہے وہ چھے مہینے کے بعد ازل دے کیا اس فیصلے کیا اس پولیسی کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے تو مطلب آپ یہ کہہ رہا ہے کہ رات و رات ہمارے فیصلے چینج ہوئیں گے کسی کو نہیں پتا this is the reason ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے اور یہی ہو دیکھ بھی یہی رہے کہ آگے بھی یہی ہوگا ہماری چھے مہینے پہلے تک جی ڈی پی گروہ سکس پرسنٹ کے اوپر کام کری تھی جو کہ آپ کا آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے جو آپ کا مارگن ان سینلی بھی کہہ رہا ہے جو آپ کی ریٹنگ کمپنیز ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو گروہت ہے جو جی ڈی پی ہے وہ اتنے سے بر ہے 4 تھا 4.5 ہوا 5 ہوا 5.5 ہوا 6 ہوا اس کے ملک کے اوپر اور اکانومی کے اوپر کہ ایک گریب آدمی جس کے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا پر کیپٹا انکم ہے وہ اگر ہزار ڈالر ہے سکس پرسنٹ گروہت کے اوپر اگر ہم 2.5 پرسنٹ دے رہے ہیں ہم 50 پرسنٹ تم اپنی گروہت ہو رہا رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے ہماری کیا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ آدھی ہو جائے گی آپ کی دنیا میں چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے جو اب جو بندہ پہلے تین ڈائم کھانا کھا سکتا تب کیا وہ ایک پر کھانا کھائے گا مزید آپ سے بات کرتا ہوں میں عمران محمد صاحب آپ بڑے جانیم آنے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ ٹیکنیکل انیلیسس کے طور پر مارکٹ کے اندر ایک ورت رکھتے ہیں تو سر میں آپ سے تھوڑا سا سوال جو کروں گا وہ ٹیکنیکل انیلیسس کے حوالے سے کروں گا 49,500 پر ہم دیکھتے ہیں شارٹ ٹرم کے اندر انڈیکس میں ایک سپورٹ آتی ہے جو ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ 49,500 سے ایک سپورٹ آتی ہے وہ 42,000 پر جا کے ریزسٹنس بن جاتی ہے آج مارکٹ نے ٹیسٹ کر لیا 49,500 تو آپ کو لگتا ہے شارٹ ٹرم سپورٹ آئی گی ابھی دوبارہ سے یا پھر ابھی دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے کل کے بعد سے آپ 49,500 کے بات کر رہے ہیں 49,500 ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ مارکٹ ٹیسٹ کرتی ہے اس کے بعد 42,000 جاتی ہے پھر کافی دفعہ 49,500 کا شارٹ ٹرم کا سپورٹ میں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا ایک ہفتے ڈیڈر ہفتے کے لئے 49,500 سے مارکٹ ریپرس ہوتی ہے پھر 41,000 اور 42,000 کی طرف سفر کرتی ہے 49,500 تو ساہید بھائی جولائے کے بعد 49,500 مارکٹ نے ٹیسٹ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک نہیں سب وہی میں بلوں کہ 49,500 ہم نے بریک ہوتے بھی نہیں دیکھا وہی ٹیسٹ تھا اس کے بعد سے بزار اوپر چلی گئی ہے آج پھر ہم نے سپٹمبر کے اندر اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ ہوتے دیکھا تو اس دفعہ لگتا ہے آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے دوبارہ سے سپورٹ آئے گی یا یہ 49,500 آپ کو بریک ہوتا و نظر آتا ہے دیکھیں اگر آپ جو لوگ ٹیکٹنگ آنیلیسس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانتے ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے کہ جب مارکٹ اپنے ایک سپورٹ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک باؤنس لیتی ہے اور وہ باؤنس لینے کے بعد ایک جو شارٹ ٹرم یا مٹ ٹرم ریسٹنس ہوتی ہے اس کو بریک نہیں کر پاتی تو 90% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ سپورٹ کو دوبارہ ٹیسٹ کرے گی مارکٹ جو پچھلی سپورٹ تھی بڑی والی اور اس بار اس کو بریک کرے گی ہم نے پہلے اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو تقریباً دو سال تک مارکٹ نے بیالے سہزار آٹھ سو کا لیول جو ہے وہ نہیں توڑا تھا I'm talking about 42,800 جو کہ مارکٹ نے دوہزار بیس کے دیسمبر سے سمجھیں کہ مارچ اور جون دوہزار بائیس تک وہ لیول نہیں توڑا تھا مارچ تک دوہزار مارچ دوہزار بائیس تک وہ لیول نہیں توڑا تھا لیکن جب جب مارکٹ بہلے سہزار آٹھ سو کے آس پاس آتی تھی مارکٹ میں ایک شورٹ ٹم باؤنس آتا تھا لیکن وہ شورٹ ٹم باؤنس ایک سٹن لیول پہ جا کے لیمٹ کر جاتا تھا پہلے وہ شورٹ ٹم باؤنس آنے کے بعد مارکٹ 46,000 کے آس پاس گئی تھی جب ہم نے نوہ کمفیٹنس موشن دیکھا تھا لیکن اس کے بعد جب جب مارکٹ 42,800 کے بعد ایک باؤنس لیتی رہی نا تو مارکٹ 46,900 یا اس کے نیچے نیچے رہی which means کہ ایک term ہوتی ہے lower high اور lower low lower high کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو high لگ رہا ہے وہ پچھلے high کے مقابلے میں نیچے ہے اور جو lower low لگ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو low لگ رہا ہے وہ نیا low لگ رہا ہے اب ہو یہی رہا ہے ہم نے پہلے نوہ کمفیٹنس موشن میں یہی دیکھا کہ 46,900 کا جب مارکٹ نے ایک اپر ٹیسٹ کیا اس کے بعد مارکٹ نے جب جب اوپر جانے کی کوشش کی مارکٹ 46,900 سے نیچے رہے which was an indication کہ مارکٹ کا جو 42,800 والا support ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور لیکن ران صاحب ہم یہ دیکھتے تو ہیں جی 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 ہم نے 42,800 کو ٹوٹ کے 39,500 تا مارکٹ کو آتے ہوئے دیکھا اچھا اس کے بعد جب مارکٹ دوبارہ چڑھی تو مارکٹ سپرائزنگلی 46,000 تو بہت دور کی بات ہے مارکٹ 44,000 تک بھی نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے تو بلکل سکتے ٹھیک ہے نا جی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو وہ جو ٹاپ پہلے اس سے پہلے ایک سال پہلے جون دوہزار اکیس میں جو ہم نے ٹاپ دیکھا تھا 48,900 کا اس کا مارکٹ نے ٹاپ لگا ہے 46,900 کا اب مارکٹ کا ٹاپ لگ چکا شورٹ ٹرم میں آ گیا اگر اگر 39,000 پہ سپورٹ آتی ہے تو جس کے چانسز اب بہت کام ہیں اس کے چانسز اب بہت کام ہیں جی اور مطلق جو 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 سائیکل بیسٹ جو موپنٹ ہوتی ہے نا وہ سائیکل بیسٹ موپنٹ یہ بتا رہی ہے اور یہ میں ابھی سے نہیں کہہ رہا یہ ایک مہینے پہلے بھی جب اسی چینل میرا انٹرویو کندک کیا تھا تب بھی میں نے یہ بات بتائی دی کہ اس فار اس اس سائیکل اس کنسرن تو ہم نومبر یا دیسیمبر میں اٹھے سہار یا چھتے سہار کا مارکٹ کو جاتے ہوئے ہم نے پہلے جس طرح آپ نے ہسٹری بتائی اس وقت تو پرائزز میں اتنا تھا مارجن کہ وہ گھڑ سکتے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائزز انڈر ویلیوڈ ہیں بعض اوقت تو اپنی پیس سے کافی نیچے چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ پریشر دوبارہ سے جنریٹ ہوگا کہ ہم مارکٹ کو مزید دیکھیں کیونکہ پرائزز جو ہیں وہ تو آلیڈی انڈر ویلیوڈ ہیں دیکھیں یہی چیز میں جو آپ نے مجھے پہلا سوال کیا تھا کہ تین چاہ کمپنیز کو ہولڈ کر رکھا ہوا ہے اور انڈیکس جو ہے وہ اس طرح سے موف کر رہا ہے یہ اسی بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر مارکٹ نیچے آتی ہے تو اس میں کانٹریبیشن کس کا ہوگا there is a high possibility کہ اس میں کانٹریبیشن اب لکی سیمنٹ کا ہو اس میں ٹی آر جی کا ہو اس میں پائنے سیمنٹ کا ہو کیونکہ وہ سٹاکس تو 39,000 کے لیول پر جو لو بنائے تھے اس سے تو اوپر کھڑے ہو گئے نا اور 20-30% اوپر کھڑے ہو گئے لیکن باقی سٹاکس جو ہیں وہ اپنے ایک ڈاؤن سیڈ لیول پر ہی کھڑے ہو ہیں تو ہو سکتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے چار دنوں میں ڈی آر جی نے ڈی آر جی ڈی آر جی ڈی آر جی پوائنٹ تو اس کا مطلب پانچسو پوائنٹ ڈی آر جی دے گیا چار دنوں میں یا پانچ دنوں میں لیکن مانکر تو نیچے رہی اب اگر ڈی آر جی ڈاون ہونا شروع ہوتا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈاون ہونا ہی شروع ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے کیا کہ ڈاون ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پانچسو پوائنٹ اس کا پکڑ لیں اگر ہم تاریس ہزا پانچسو پہ آج کھڑے ہوئے تو پانچسو پوائنٹ ڈی آر جی کے پکڑ لیں پھر تقریباً ہزا پوائنٹ آپ لکی سیمنٹ کے پکڑ لیں جو اس نے چار سو سے سوہ پانچسو تک کی رین بنائی اچھا عمران صاحب آپ سے مزید بات ہوتی لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم پرگرام کو یہی ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل یا پھر کسی دن بات کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام میں پارٹسپیشن کا اللہ حافظ یاسس صاحب جاتے جاتے آپ سے سوال کچھ انفرمیشن تو میں اپنے ناظرین کو دے دوں گا جاتے جاتے آپ سے سوال اور کچھ یقیناً میری ہوسٹ بھی آپ سے پوچھنے جائیں گی سوالات ایک سوال مجھے بتائیں کہ مارکٹ میں جیسے عمران محمد صاحب نے ابھی ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہم ترسیل ایک سوال توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں انفلیشن ریٹ ہم آٹ ایکو اور پھر سیلاب کے بعد ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مانٹر پالیسی جب آتی ہے وہ دوبارہ انٹرس ریٹ اس میں رائز ہوگا بڑھے گا اور مارکٹ پہ ہم واقعی پریشر دیکھ رہے ہیں کوئی امید ہے دیکھیں شورٹ ٹرم میں ہاں انٹرس ریٹ بھی بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کے انفلیشن بڑھنے کے اور زیادہ چانسز ہیں سیلاب کے بعد سے چانسز بڑھ گئے ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ اگر چلے ہماری اپنی وجہ سے ایک نقصان تھا اس نقصان کی ہم نے گیپ فل کرنا ہے ایک تو اب ایک نیشنل نقصان بھی آ رہا ہے کہ اب سیلاب آ گیا اب سیلاب میں اگر ہم صرف ان کی آپ ٹی وی پہ ہی دیکھیں تو دس پندر آرب ڈالر کی باتیں کرتے ہیں اتنا تو نقصان ہو گیا ہے ہمارا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اتنا نقصان ہو گیا ہے تو پہلے تو ہمیں اگلے ایک دو مہینے اس نقصان کی چیزیں سامنے آتی جائیں گی شکل بن گئے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا نقصان یہاں پر ہوا ہے یہاں ہوا ہے ہماری امپورٹ پر کتنا نقصان ہو رہا ہے پہلے ہماری پیداوار اتنی تھی اب ہماری پیداوار پر کتنا نقصان ہو رہا ہے ایک جو آدمی جو پہلے دس ہزار روپے میں پورے گھر کا راشن چلا لیتا تھا کیا وہ پندرہ ہزار روپے میں چلا سک رہا ہے کیا نہیں اس کا پرچیزنگ پاور پر کتنا امپیکٹ آ رہا ہے یہ ساری چیزیں تو ہمیں دو تین مہینے میں دکھیں گی آگے آنے والے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر پوزیٹیو بات بھی اتنی کر سکتے ہیں کہ جب اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان گرہت پاکستان آگے نہیں جا سکتا تو جب وہ نہیں جا سکتا تو ہم اس میں یہ ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے کہ ٹھیک ہے ایک دو تین مہینے تک ہم اس پہلے اس نقصان کی شکل ہمارے سامنے آئے گی ہمیں پتا چلے گا اتنا نقصان ہے لیکن اس کے بعد ہر چیز کے ایک ڈیمانڈ بھی آنا چروہ جائے گی اب ہم نے دیکھا سوات سلاب میں پورا پورا ختم ہو گیا اب زیاد سی بات ہاں ہوتیلز بنے ہوئے تھے وہاں پر بریجز بنے ہوئے تھے پورے ملک میں پنجاب میں بریجز ٹوٹے ہیں بلڈنگیں گری ہیں سندھ کی آپ بات کریں پوری بوری زمینیں بنجار ہو گئی ہیں جب یہ سب ہوا ہے تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری آنے والے دنوں میں سیمنٹ میں سٹیل میں فرٹیلائزر میں اس میں کورٹن میں ہر چیز میں ایک اچھی ڈیمانڈ آنے کی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے تو یہ شورٹ ٹرم میں ہمیں لگتا ہے کہ مارکٹ شورٹ ٹرم میں ہمیں لگتا ہے کہ مارکٹ یہ پرفارم کرے گی لیکن آنے والے دنوں میں اس اس گوئنگ تو پرفارم ویل اچھے یاثر ہم نے ابھی سٹاک مارکٹ کی بات کی معاشی حالات پہ بات کی ابھی خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا مارکٹ پہ دیسٹرپ ہو سکتی ہے مارکٹ دیں گے بلکل ہو سکتی ہے ظاہر سے بات ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے ہی ملک کا جو حال ہے وہ یہ ہے مارکٹ کا جو حال ہے وہ یہ ہے انڈسٹریز کا جو حال ہے وہ یہ ہے یہ ساری پولٹیکل انسٹیبیلٹی کا اس میں ایک 50% کا پورا پورا وہاں پر دے دو کہ پولٹیکس کی وجہ سے ہمارا ملک آدھا تو اس وجہ سے ڈوب رہے باقی ہمارے پر دوسرے مسئلے مسائل بھی دس آ رہے ہیں تو یس بالکل اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو آپ کی کافی ساری چیزوں پر اس کا امپیکٹ آنے چلیے یاسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اچھے گفتو کر رہی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین سٹاک مارکٹ کے اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو بتا دی 158 پوائنٹ مائنس بند ہوئے تھے جو انڈیکس ہائی گیا تھا اور 217 پوائنٹ پلس گیا تھا 174 پوائنٹ ہم نے اس کو لو بھی دیکھا انڈیکس کے اور آج جو ٹوٹل کمپنیز میں کام ہوئے 340 کمپنیز ہیں جو ٹوٹل سٹاک مارکٹ کے اندر جنہوں نے کام کیا جس میں سے 96 کمپنیز جو تھیں وہ ایڈوانس کے طرف گئی ہیں اور ڈیکلائنٹ 220 کمپنیاں اور 24 کمپنیاں ایسی تھیں جو کہ انچینج رہی ہیں انشاءاللہ کل آپ سے پھر مولاکات ہوگی سٹاک مارکٹ کے اپ ڈیٹ کرہت مجھے اجازت دی 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 ہے اللہ حافظ